اسلام قرآن تلو برکات ورکم بیک ٹو مار چانل اب پاکستان میں وہ دور شروع ہونے والا ہے جب ہمارے سیاستدانوں کو یاد آئے گی کہ کوئی حلقہ بھی چیز ہے کوئی حلقے کے لوگ ہیں اب حلقے کے لوگوں میں کوئی بھی وفات پائے گا یا پھر کسی کی شادی ہوگی تو ہمارے ایمین ایز دھوڑتے ہوئے وہاں پہ پہنچیں گے اور ان کی خوشی اور غم میں شرکت کرنے کے لیے جو پورے پانچ سال وہ غائب رہتے ہیں اگر حلقے میں سے کسی کے پاس ان کا نمبر ہو اور وہ کال کرے تو وہ کال نہیں ریسیب کرتے مگر جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو وہ حلقوں میں آکے ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں حلقے عوام کی ووٹ کی تو کوئی اوقات نہیں ہے پہلے سے ہی فیصلے ہوئے ہوتے ہیں تو اب جو ہے مجھے رکھتا ہے کہ آپ جب حلقوں میں یہ سارے سیاستدان آئیں تو عوام کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ ہمارے حلقوں میں کون سے مسائل ہیں جو آپ کو پتہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایمین اے کو جو سابق ایمین اے ہیں ان کو نہیں بتا ہوگا کہ ان کے حلقے کی کیا مسائل ہیں اور کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ مسئلے رکھے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے کہ یہ مسئلہ ہے میرے حلقے میں یہ ریزول ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی پالیسی بننی چاہیے کچھ اقدام ہونا چاہیے مجھے فنڈ چاہیے یا کوئی چیز بھی پارلیمنٹ میں ایسا کبھی ہوئے حالقے پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے ایک بندہ وہاں پہ دس لاکھ لوگوں کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک بندہ اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان دس لاکھ لوگوں کے کیا مسائل ہیں وہ کس مسئلے سے دو چار ہیں انہیں کیا ایشیوز ہیں انہیں بس مفت کی بجلی ملی ہوئی ہے مفت کا پیٹرول ملا ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کچھ مفت ہے ان کو کوئی پروانی ہے عوام کی مجھے لگتا ہے کہ ایم این ایس کو اتنی سہولیات ہی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ سہولیات کے پیچھے تو جاتے ہیں ان کے لیے ٹکٹس انہیں ملتے ہیں ہر چیز تو انہیں حکومت دے رہی ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت دے رہی ہوتی ہے تو ان کو کیا مسئلے کا پتہ ان کو کیا پتہ کہ عوام کس مسئلے سے دوچار ہے یا تو پھر جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کی بحالی کریں ان کو چلنے دیں تاکہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ عام آدمی سالو کریں